بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو کلسون کی چنیٹ آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے ایک زبردست تری انگریڈینٹ مٹائی جس کو ہم بغیر چولے جلائے بغیر کو کیے بنائیں گے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس زبردست اور لذیذ سے مٹائی کو تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک عدد باول اس میں ہم ڈال دیتے ہیں ایک کپ کوکونٹ کا برادہ اور چار سے پانچ ٹیبل سپون ہم اس میں ملک پاورڈر ڈال دیں گے جو چوٹا پاؤچ ملتا ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے اور دو سے تین کترے میں نے اس میں ڈال دیا ایک کیوڑا ایسنس ذائقے کے لئے آپ اس میں لائچے پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور ہاف کپ میں نے اس میں کنڈنس ملک شامل کر دیا ہے اور اچھی طرح سے ہم اس کو گون لیں گے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا تیکسہ جو بیٹر ہے وہ بن کر تیار ہے اگر آپ کے پاس کنڈنس ملک موجود نہیں ہے تو آپ پانچ ٹیبل سپون چینی کا پاورڈر ڈال دیں گرینڈ کر کے اور ہس بھی ضرورت سے اس کو گون لیں تو یہ دیکھیں اس کے میں نے دو حصے کر لیے ہیں ایک میں ہم شامل کر دیں گے پنک فوڈ کلر اور ایک کو ہم اسی طرح ہی رہنے دیں گے تو جو کلر میں نے اس میں مکس کر دیا ہے اچھی طرح سے اور جو وائٹ میں نے رہنے دیا تھا اس میں ہم ڈرائی فروڈ شامل کر دیں گے اپنی مرضی کی مطابق جو آپ کو اچھے لگے وہ ڈال دیں تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو تیار کریں گے پلاسٹک شیٹ لے لیں گے اس طرح سے اس کی اوپر تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے ہم اس کو آئلی کر دیں گے تاکہ اس کی اوپر جو مٹائی ہے وہ چپکے نہ تو یہ دیکھیں شیٹ ریڈی ہے اب ہم وائٹ والا حصہ لے لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے رول کر دیں گے اس طرح سے شیٹ کی اوپر اور پیارا سا اس کو شیپ دے دیں گے آپ جس شیپ میں بھی اس کو بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو میں نے رول کر دیا اچھی طرح سے شیٹ میں رول کر کے اس کو ہم فریزر میں رکھ دیں گے پانچ سے چی منٹ کے لیے تب تک ہم لیں لیتے ہیں پنک والا اس کو بھی ہم اسی طرح سے پلاسٹک شیٹ کی اوپر رکھ دیں گے بیلنس ہے اچھی طرح سے اس کو بیل لیں گے لمبائی کی شیپ میں یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے بیل لیا ہے اور اب ہم ہاتھوں سے اس کو سیٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے خوبصورت سا چکور سا شیپ دے دیا ہے تو یہ بن کر تیار ہے اب جو ہم نے وائیڈ رول ریڈی کر لیا تھا وہ نکال دیں گے اور پنک والے کی اوپر رکھ دیں گے اور اس طرح سے ہم اس کو فولٹ کر کے خوبصورت سا اپنے مرضی کا کوئی سبھی شیپ اس کو دے دیں گے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھی طرح سے سیٹ کر لیا ہے چمچ سے اچھی طرح سیٹ کر دیں گے شائنی شائنی سا ہماری جو مٹائی ہے زبردستی کوکنٹ برفی بن کر تیار ہے اس کو ہم ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے یا آپ پنگی کی نیچی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن پھر آپ کو ٹائم زیادہ لگے گا تو یہ دیکھیں اس کو میں نے نکال دیا ہے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے زبردستی ہماری مٹائی جو ہے وہ بن کر تیار ہے اب ہم اس کی اوپر ڈرائی فروٹ ڈالیں گے اور اس کی کٹنگ کریں گے ویڈیو گر آپ کو ذرہ سے بھی اچھی لگی تو لائک کر دیں اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اب اس کی کٹنگ کریں گے بہت ہی زبردست یمی سوفٹ اور انتہائی آسان بغیر کوکیے بغیر چھولے جلائے صرف تین سے چار منٹ میں زبردستی برفی بن کر ریڈی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو گر اچھی لگی تو لائک کر دیں اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے دعا میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ